اچھا ایک سوال یہ ہے کہ دعا عز البحر بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے معاملات میں آپ تمام حضرات اشرفیہ ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو بھی دعا یا کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی چیز جس سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا انہوں نے اس کو اپنے مریدین کے لئے عام کر دی اتنی سخاوت کی کہ جب ہم نے فائدہ اٹھایا ہیں تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائے تو دعا عز البحر بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے معاملات میں رہی ہم شبیح غوثل آدم آل حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں قدس سے صرف اس دعا کے عامل تھے محدث آدم ہن علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی محدث کچوچوی نور اللہ مرقدو اس دعا کے عامل تھے شیخ آدم علامہ سید اظہار اشرفیہ الجیلانی نور اللہ مرقدو اس دعا کے عامل تھے اور ہم سب کے پیرو مرشد اشرف المشائق حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیل دیلانی نفر اللہ مرقدہو اس دعا کے عامل تھے عامل کیا کامل تھے ہم تو عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کامل تھے انہوں نے نہ صرف یہ پڑھا بلکہ ہمارے پیرو مرشد نے حضرت شیخ ابو الحسن شازی رحمت اللہ علیہ کی زیارت بھی کی ان سے فیوز و برکات براہ راست حاصل کی یہ ہم گزشتہ نشستوں میں بتا چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے ایک سوال ہے تو اس کے جواب میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بزرکانیں سلسلہ اشرفیہ ہیں سب کے معاملات میں یہ دعا شامل رہی اسی سے اندازہ کر لیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے کسی نے اس کو طرق نہیں کیا ہمیشہ اس کو اپنے معاملات میں شامل رکھا خود بھی فیض حاصل کیا اور مریدین میں بھی فیض آم کریں لہٰذا جو بھی یہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اسے اس کے تمام فیوز و برکات حاصل ہوں گے اور خاص طور پر صاحبِ حضر البحر حضرت شیخ ابو الحسن علی شادی رحمت اللہ علیہ کی نگاہِ کرم حاصل ہو جب آدمی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے نا تو جس بزرک سے وہ منصوب ہے ان کی نگاہِ کرم ہو جائے ان کی نگاہِ کرم ہو جاتی ہے اب آپ یہ سمجھیں مثال کے طور پر آپ سورہِ اخلاص کے عامل ہیں مسلسل پڑھ رہیں اگر آپ کہیں گئے اس علاقے میں کوئی ایسا ہے جو سورہِ اخلاص کا عامل ہے وہ آپ کو پہچان لے گا روحانی تعلق قائم ہو جائے آپ اس کو بتائیں یا نہ بتائیں ایک فیکٹ ہے ایک حقیقت ہے اگر کوئی واقع عامل ہوگا اور آپ بھی عامل ہیں خود بخود روحانی تعلق قائم ہو جائے آپ سے ملاقات کے لئے فوراں آ جائے اور آپ اگر واقع عامل ہیں تو آپ کو خود بخود کشش ہوگی کہ یہ بھی عامل ہے آپ خود ملاقات کے لئے پہنچیں یہ ایک روحانی تعلق ہو یہ ان کی روحانی غزہ بن جاتی اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے کھانا ملے نہ ملے پانی ملے نہ ملے وظیفہ پورا ہونا چاہیے یہ بزرگان دین کی شان ہے تو دعا حضر بحر جو شخص بھی پڑھے گا صاحب حضر بحر حضرت شیخ شازلی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم اس پر ہوگی اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی یہ پڑھ ہی جائے گی ان کی نگاہ کرم اسی وقت وہاں پر ہوگی اس کے پڑھنے والوں پر ہوگی جو خشو خضو کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کی روحانی توجہ ہو جائے گی وہ اپنے روحانی فیضان سے مستفید فرمائیں گے اور وہ اس پڑھنے والے سے خوش ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ماذا اللہ وہ مر گئے مٹی ہو گئے ختم ہو گئے نہیں زندہ ہے روح کو موت نہیں ہے موت جسم کو ہے یہی بات اگر سمجھ لیں تو سارا مسئلہ آل ہو جائے وہ کہتے تم نے تو دفن کر دیا تم نے خود نیلایا تم نے خود کفنایا اتنے وہ تو مجبور تھے تم نے خود قبر میں ان کو لٹا دیا اور پھر انہیں سے جا کے مانگ رہے ہو ہم نے کہا بے وقوع نہلایا روح کو یا جسم کو کفن روح کو دیا یا جسم کو قبر میں روح کو اتارا یا جسم کو جسم کو اتارا نا جسم تو قبر میں ہے روح زندہ ہے روح کو موت نہیں ہے کلو نفس دائقت الموت کلو روح دائقت الموت نہیں کہا کلو نفس نفس کو موت ہے مزہ چکھنا ہے چکھنا ہے چکھ لیا پھر زندگی مل گئی قرآن نے کہا مرنا ہے یہ ٹھوڑی کہا ہے مرے رہنا ہے بات کو سمجھئے جہاں تک قرآن نے کہا وہاں تک رکھو آگے نہیں بڑھاؤ قرآن نے کہا کلو نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے مرنا ہے مرنا ہے یہ نہیں کہا مرے رہنا ہے مرنا ہے اس کے بعد پھر زندہ ہو بھئی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں قبروں سے اٹھیں گے نا تو جو قبروں سے اٹھیں گے یہ مزہ چکھے ہوئے ہیں یا نہیں یہ موت کا مزہ چکھے ہوئے ہیں پھر کون زندہ ہو رہے ہیں مرے رہنا نہیں ہیں مرنا ہے پھر زندہ رہے تو ان کو تو ایک آن کی موت آئی پھر زندہ ہو گئے روح زندہ ہے اسے موت نہیں ہے تو روحانیت والا زندہ ہے وصال کو چار سو سال ہو جائے آٹھ سو سال ہو جائے نو سو سال ہو جائے ہزار سال ہو جائیں وہ زندہ تو آنکھ بھی اگر کوئی پڑھے گا حضرت شیخ عبالعصرم شادلی رحمت اللہ علیہ کی روحانیت متوجہ ہوگی وہ خوش ہوں گے اور اپنے فیض و برکات سے مستفید فرمائیں